اپنی بھی کیا زندگی ہے؟ روز صبح اٹھو روز دیکھو احمد شہزاد بھئی کیلہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب اسا گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری لوکل زبان میں یا بھاشا میں کہتے ہیں کیلہ کھا کر بیٹھا ہوئے ہیں یہاں گیس چڑ گئی ہے روز احمد بھئی کو گیس چڑی ہوتی ہے روز احمد بھئی کیلہ کھا کر بیٹھے ہوتی ہیں بابر آزم کو وہ صحیح جسے کہتے ہیں مانڈو لگا رہے ہیں رگڑا اور اب تو احمد بھائی لے کر آئے ہیں اپنے سٹیٹس کہ لگاؤ سٹیٹس دنیا کے سامنے میرے بھی ایز این اوپنر بابر آزم کے بھی ایز این اوپنر اور دنیا فیصلہ کرے گی کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہیں احمد بھائی اب ٹیکنیکل کھیلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ٹی ٹوٹی ٹورنمنٹس کے سرکار جو ہیں سٹیٹس وہ ہیں سنیے ذرا ایننگز احمد بھائی نو نائن بابر آزم 22 احمد بھائی کے رنز ٹو فیفٹی ڈھائیسو بابر آزم کے 585 ایوریج احمد بھائی کی 31.25 بابر آزم کی 27.85 سٹریک ریٹ احمد بھائی کا 126.90 بابر آزم کا ہے 112.06 112 یعنی کے ہائیست احمد بھائی کا ہے 111 گیارہ بابر آزم کا ہائی ایسٹ ہے ستر تو اس حساب سے احمد بھائی کی سنچری ہے ایک بابر آزم کی سنچری ہے آنڈا گرم وہ بھی اچھا پلیئر آف دا میچ یہ احمد بھائی نے ایبارڈ جیتا ہے ایک مرتبہ جس میچ میں سنچری کی ہوگی اور بابر آزم نے کوئی پلیئر آف دا میچ ایبارڈ نہیں جیتا تو احمد بھائی کے مطابق بابر آزم جو ہے اس کا حساب کتاب بنتا نہیں ہے لیکن میں احمد بھائی کو یہ بتا دوں کہ جو مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور جو مجھے خبرے شبرے مل رہی ہیں بابر آزم کی نہیں جا رہا کچھ نہیں کر سکتے آپ بھی میں بھی بابر آزم کی نہیں جا رہا بابر آزم سٹیک کرے گا ہاں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو سازشی ٹولہ ہے جو ٹیم میں گروپنگ کر رہے تھے جنہوں نے ٹیم کے اندر سیاست گھسائی وہ تین چار پلیئرز جن کے بارے میں کچھ تین چار ہمارے کوچز کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹیم کا کینسر ہیں ان کا اگر علاج نہیں کیا تو ٹیم نہیں جیتے گی انشاءاللہ وہ باہر جائیں گے بابر آزم کی اوپر تنقید سمجھ میں آتی ہے سارا کچھ ہے بڑے میچ کا پلیئر نہیں وہ بن سکا بڑے ٹورنمنٹ کا وہ پلیئر نہیں بن سکا یہ ساری تنقید اس کے اوپر سمجھ میں آتی ہے اس کی کپتانی میں دس ہزار قسم کے فلاوز ہیں لیکن بابر آزم کو آپ اپنے مطلب ٹیم سے تینوں فارمیٹس میں نکال نہیں سکتے ٹیسٹ کرکٹ او ڈی آئی میں تو بھول جائیں جو صاف سی بات ہے کیونکہ چلے رہے اس کا حساب کتاب وہاں پر آپ ٹی ٹوٹی کرکٹ سے بھی ابھی اس سے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ نے کوئی آپ کے کوئی ایوال بھی نہیں ہوا اس لیبل تک کہ وہ بابر آزم کی تکر میں آ کر بیٹنگ کرے کون ہے بابر آزم کی تکر میں آ کر بیٹنگ کرے گا کون ہے بابر آزم کی جیسے تیسے بھی ہے کنسسٹنسی تو ہے بڑے ٹورنمنٹس تو سال دو سال چار سال بعد آتی ہیں باقی سیریز یہ اس کے خلاف اس کے خلاف وہ تو چلتی رہتی ہے اس میں بابر آزم لے دے کے کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے تو لوگ اب اس چکر میں کہ دو سال بعد آنے والے ٹورنمنٹ کے لیے بابر آزم کو ابھی نکال دو لوگ نہیں مانیں گے جو صاف سی بات ہے ایولوشن نہیں ہوئی بھی آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور اس ایولوشن نہ ہونے کا نقصان ابھی آپ بھگت رہے ہیں کیا آپ کے پانچ سات پلئیر ہیں وہ ہی جسے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کبھی یہ آ جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے یعنی کہ بنیادی طور پر نا یہ سمجھیں کہ یہی پانچ سات پلئیر ہیں ایک ہی پلگ ہے اور کبھی یہ اس طرف سے اتر جاتے ہیں اس کے کبھی اس طرف سے اتر جاتے ہیں سمپل is that تو بابر آزم ابھی مجھے نہیں لگتا کہیں جائیں گے اور یہ میں اس ورے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پی سی بی کے چیرمن ہے ان کا آپ پڑھ لے سارا کچھ اور پلس ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا بابر آزم جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نوالہ کھانے کا مو میں ہی ڈالتا ہے ناسوں میں نہیں وہ دوبارہ جب کیپٹن بنا تھا نا تو بڑا وہ سوچ سمجھ گئے اور بڑی اس نے بات چیت کر کے وہ کیپٹن بنا ہوگا ورنہ وہ کپٹان بننے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی بیوکوفی ہوگا کہ شاہین کو اتارنے کے بعد کپٹان بنے بابر آزم ہٹا اس کے بعد شاہین آیا شاہین ہٹا تو آپ کو ساپ پتا چل گیا کہ بھئی یا ٹیم کے اندر بہت اچھل پچھل ہے تو بیوکوفی ہوتا کوئی کہ وہ مان جاتا کہ بھئی مجھے کپٹان بنا دو اسے پتا نہیں تھا کہ میری کس نے سننی ہے تو میں کیوں کپٹان بنوں تو بابر آزم اگر کپٹان بنا ہے اور اس کی جو اتنی بات چیت ہوئی ہے اس میں پھر زہری سی بات ہے بابر آزم کی ہی مانی گئی ہوں گی ورنہ بابر آزم اگر کپٹانی کے لیے نہ مانتا تو آپ میں کہتا ہوں کیلے کے پتے باندھ کر پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے چوک میں جنگا لالا ڈانس بھی کر لیتے تو وہ نہ مانتا وہ اگر مانا ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینٹلی کوئی نہ کوئی اس کی جتنی شرطیں شرطیں بڑھتے ہیں وہ مانی گئی ہوں گی اور یہ جو سرجری کی بات ہو رہی ہے most probably اس ٹیم میں سے کہیں لوگ جائیں گے پھر اور انشاءاللہ ان کو جانا بھی چاہیے ان کا نہیں بنتا اس ٹیم میں کام honestly speaking ان کا اس ٹیم میں کوئی کام نہیں بنتا مجھے وہ ہارڈ ہٹر نہیں دیکھنا اس ٹیم میں مجھے پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان لوگوں نے بابر آزم کے ساتھ بھی زیادتی کیا یہاں تو بابر آزم کو جس طریقے سے وہ کھیل رہا تھا کھیلتے رہنے دیتے کہ اس کے کم از کم رنز تو آ رہے تھے نا انہوں نے بابر آزم کو سٹرائک ریٹ کا ڈنڈا دیا اب وہ سٹرائک ریٹ کے چکر میں بابر آزم بن گیا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر رنز کا بھی رولا اور سٹرائک ریٹ کا مسئلہ بہین جون کا تو کائن اب وہ کدھر جائے آپ نے چنگے پھلے ویٹسمن کو چلتے پر خراب کر دیا سچائی مان لینی چاہیے نا ٹھیک سر آپ کے تو اگر یہ بات ہے نا صرف بابر آزم نے پھر اس حساب سے آپ کے یہ سارے ہی ٹی ٹونٹی مٹیریل نہیں ہے بیٹنگ تو بالکل ہی نہیں ہے پھر آپ کو کتنے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو تو پانچ سات پلیئر چینج کرنے پڑیں گے کھڑے کھڑے ریپلیسمنٹ ہے کوئی پانچ سات پلیئر کی ایک علی کو لے آو گے ایک اسامہ کو لے آو گے اور بس اس کے بعد پھر اور اور میرا کزن آج کل فارق ہے اس کو ڈال لیں ٹیم میں ہے یا وہ فلانی جگہ وہ جیسے کہتے ہیں مسالے کی دکان پر کام کرتا ہے لڑکا بڑی اچھی ٹینس کرکٹ کھلتا ہے اسے بھی ڈال لیتے ہیں پھر آپ کے پاس یہ آپشنز ہوں گی تو بھائیہ ذرا تھنڈے ہو جائیں ٹھیک ہے نا کوئی ذرا اکل سے کام لیں ابھی اتنی اچھل پچھل آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اپنی ٹیم میں ہاں ایک ایک کر کے پتے کاٹیں ایک ایک کر کے پتے کاٹیں ریپلیسمنٹ لائیں کوئی ذرا جیسے کہتے ہیں ترتیب سیدھی کریں اسپیشلی بیٹنگ کی بالنگ تو پھر چلو سم او دی ادھر سمجھ میں آتی ہے اگر عماد اور عمر چلے جاتے ہیں پھر تو آپ کو بالنگ میں بھی ٹھیک ٹھاک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو there are so many issues اس طرح سٹیرس آپ دکھا دیں جتنے مرضی ہیں آپ کو بھی پتے ہیں اب آپ کی ٹیم میں واپسی نہیں ہو سکتی اب آپ ایک ادد زہریلے تو میں نہیں کہوں گا عمد بھائی مجھے نا یوپی کی وہ ٹرم زیادہ مزیدار لگتی ہے زہریلے اب آپ ایک ادد زہریلے ایکس کرکٹر کے طور پر اپنے تجزیہ دیں اور کچھ نہیں بچا اور پرابلم اس دیس احمد بھائی میں آپ کوئی بات بتاؤں سچی سچی کئی چیزیں آپ واقعی سچ بول رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا اپنا بھی اتنا شاندار کیریئر نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر لوگ آپ کی بات مانے ہیں ایک آپ کا یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے آپ کی جگہ سعی دنور ہوتا نا لوگ کہتے ہیں لبیک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سعید بھائی کیریئر ہے بہت بڑا وسیع مکرم کی لوگ بات کیوں سنتے ہیں پیچھے بہت بڑا کیریئر ہے مصبا کی کیوں سنتے ہیں مصبا تو کوئی بہت ایکسٹرارڈینری پلیئر بھی نہیں تھا لیکن کیریئر میں کامیابیاں ہیں سنتے ہیں لوگ یونس بھائی کو کیوں سنتے ہیں راشر لطیف کو کیوں سنتے ہیں راشر بھائی تو پرائیم اگزیمپل ہے ان کا تو اتنا بڑا انٹرنیشنل کیریئر بھی نہیں ہے بات سچی کرتے ہیں جب بھی کھیلا جسے کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر کھیلا جہاں چیز نہیں پسند آئی بھائی ساکھ کرکٹ ہی چھوڑ دی تیم ہی چھوڑ دی یہاں تو برسار اس لیول کا ہوتا نا تو پھر لوگ آپ کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ